دیکھئے بھائیہ اس سے پہلا کہ ہم یہ ویڈیو پورا کمپلیٹ کریں کہ آپ لوگوں کو بس ایک بات کہنا چاہیے کہ بھائی بات مزاک کی ہے تو مزاک میں ہی لیجے گا بھائی کچھ لوگ مزاک مزاک میں ہی بیٹھ جائیں اور خود کے لیے ایک ایسا لفرہ کر دیں کہ جس کے بجے ان کے دماغ کا جو پیوز ہے وہ سوٹ سرکٹ ہو جائے تو اس کو لے کر ہم لوگ کیا کہیں میرے بھائی جی ہاں ان دنوں بولیوڈ کی کے لیے اور اسے کچھ ایسی ہی خبر آ رہی تھی یا پھر کہے ایسے ہی سوٹ سرکٹ کی بو آ رہی تھی یعنی کہ بھائی ہمارے بولیوڈ کے جو سرکٹ صاحب ہے نا جن کو ہم لوگ عرصد ورسی کے نام سے جانتے ہیں انہوں نے زبردستی کا وہ جھاڑ اپنے ہاتھ میں لے لیا جس کی آڑ میں بھی بولیوڈ کے بڑے بڑے کلاکار نہیں آنا چاہتے ہیں اور بھائی اس جھاڑ کو ہاتھ میں لیتے ہی بھائی ایسا ایسا دھماکہ ہوا کہ بھائی یا اس کی وجہ سے ہمارے سرکٹ صاحب کا جو دماغی سرکٹ ہے نا بھائی یا وہ سوٹ سرکٹ ہو گیا اور بھائی ان کے ساتھ بہت ہی برا ہو گیا میرے بھائی بہت ہی برا ہو گیا تو بھائی کس جھاڑ کو لے کر وہ ہاتھ میں اپنی دکان چلانے کی کوشش کر رہے تھے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس چھوڑے سے ریپورٹ کے مادم سے لو پرنٹس میں ہوں نریندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سپاگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرال نیون زنسن میں تو دوستو ایک پرانی کہاوت ہے کہ ہماری زمان جو ہے بھائی وہ چمڑے کی ہے اور یہ جب پھشلتی ہے نا تو اس سے کئی سارے لفڑے کریئٹ ہو جاتے ہیں اور بھائی اس فصلنگ کے وجہ سے آپ کو بڑے بڑے نقصان بھی ہو سکتے ہیں اور بھائی ان دنوں کچھ ایسے ہی نقصان کے دور سے گزر رہے ہیں ارے بھائیہ ہم سے گلتی ہو گئی بھائیہ ہم تو پکلا گئے تھے ہمارا مالی سدولن جو تھا دیمالی سدولن جو تھا وہ پروڑا بھی گھڑ گیا تھا اسی کو وجہ سے میں یہ بھول گیا بابو محب کر دو کچھ ایسا سیچویشن اس وقت تھڑا ہو گیا ہے ہمارے سوٹ سرکٹ بھائی بھولے تو ارسد بارسی کے لیے اب دیکھیں یہ حال پلال میں ہی ان کی ایک فلم سینیما گھروں پر رلیز ہوئی تھی جس کو لے کر بہت ہی ہمگامہ تھا پبلک کے بیچ میں اتنا کریز تھا کہ بھائی اس فلم کو لے کر مارا ماری بچی تھی اس بات کو لے کر کہ میں نہیں چاہوں گا میں نہیں چاہوں گا میں نہیں چاہوں گا اتنے لوگ اس فلم کو دیکھنے کے لیے نہیں دیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے نہیں دیکھنے کے لیے بگلا کر رہے تھے بگلا رہے تھے اور میں بھی پاگل ہو کہ اس فلم کو دیکھنے کے لیے اپنے گاہوں والے آفیس سے بہت دور چلا گیا تھا میرے بھائی اور اس فلم کو دیکھنے کے بعد مجھے وہ بیدھانک جو کہتے ہیں چیتونی یاد آئے کہ ہر خوبصورت نظر آنے والی عوستو سامنے سے بدصورت ہوتی ہے تو اسی لیے خود سے استعمال کریں پھر وشواث کریں تو بھائی یہ ایک فلم رلیج ہوئی ہے بندہ سنگھ چودھری بندہ سنگھ چودھری کو لیکن خبروں کو بزار گرم تھا نا اور بھائی ان خبروں کو طور صور گرم کرنے کے لیے بھائی ایسے طوے پر اپنی دکان لے کر بیڑھ گئے ہیں ہمارے مہان کلاکار کہ اس کا نقصان انہیں اٹھانا پڑا یعنی کہ بھائی انہوں نے پرباز کو لے کر ایسا کمنٹ کر دیا کہ بھائی جو بات پورے انڈین آڈیس کے گلے اتری ہی نہیں یعنی کہ بھائی ایک پوڈکاسٹ میں پہنچے تھے عرصد بارسی جہاں ان سے ایک سوال پوچھا ہے کہ بھائی آپ کو اس سال کے سب سے بری فلم کون سے لگی تو دیری نہ کرتے ہوئے بھائی سلیکٹ کر لیا عرصد بارسی نے اس فلم کا نام جس نے بھائی اس سال کیا بہت بڑا کمال کمائی کے معاملے میں جس کا نام تھا کلکی اور بھائی کلکی میں ڈارلنگ پروہاز کے کام کو لے کر انہوں نے کہہ دیا ایک ایسا شبد جو کہ بھائی لوگوں کو چھو گیا آپ فلم کی برائی کر سکتے تھے فلم کے کونسپٹ کی برائی کر سکتے تھے میکنگ کا برائی کر سکتے تھے آپ یہ کوہ سکتے تھے کہ بھائی آپ کو فلم اچھے نہیں لگی اتنا کہو کہ آپ نکول سکتے تھے لیکن بھائی آپ نے ڈارلنگ پروہاز کو کیا سوچ کر جوکر کہا اور بھائی یہ جوکر والا سبد انہی کے پالے میں آ کر گرے گا ان کو اس بات کا یقین نہیں تھا تو بھائی مل گیا سواد آ گیا سواد والا سیچویشن جو ہے وہ اس وقت عرصد وارسی کے ساتھ ہو چکا ہے یعنی کہ ان کی فلم جو کی لگی تھی آج سے تین دنوں پہلے سنیما گھروں میں اب اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ہم انہوں کے سامنے آ رہی ہے یہ فلم سنیما گھروں سے رفع دفع ہو گئی ہے یعنی کہ بھائی آپ یہ فلم دے اس کے کس کونے میں ریلیس ہے کہاں پر اس فلم کو دیکھنے کے لئے آرڈینس آ رہی ہے یہ خبر بھی ہم انہوں کے سامنے ہی آ رہی ہے اور ایسا اس فلم کے ساتھ کیوں ہوا تو بھائی اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ہم انہوں کے سامنے آئی ہے کہ بھائی آپ محض تین دنوں میں اس فلم نے قوائی کے معاملے میں ریکارٹ اور بزنس کیا ہے میرے بھائی پہلے دن سترہ لاکھ دوسرے دن چالیس لاکھ اس کے بعد تیسرے دن بھائی خبر آئی ایسے کی چھبیس لاکھ کی آس پاس بزنس کرتے ہوئے اس فلم نے تین دنوں میں ایک کروڑ کا آکڑا پار نہیں کیا ہے میرے بھائی ایک کروڑ کا آکڑا نہیں پار کرتے ہوئے ایک نیا ریکارٹ بنا دیا اور یا اسی خبر کو سن کر لوگ ہی بات پوچھ رہے تھے کہ آپ بتاؤ یار جوکر کون ہے کون ہے اس لیے جوکر آپ اپنے کمیڈ کے مادم سے میرے بتائیے گا کہ بھائی یہ جو جھان ہاتھ ملے کر عرصد بارسی نے یہ سوچا تھا کہ بھائیہ ان کے فلم کو بہت بڑھا سپورٹ مل جائے گا تو بھائیہ کیا یہی سپورٹ ہے اپنے کمیڈ کے مادم سے میرے بتائیے گا تو کہتے ہیں نا بھائی پڑی ہوئی لکڑی کبھی بھی نہیں لینے چاہیے اس سے بہت تکلیم بھی ہوتا ہے تو بولیوڈ سے چھوڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہماری چینل یعنی کی ورد جرکشن پہ لائے سپرائیگ پر ننہ بھولیگا اور مانے اپڈیٹس کو جاننے کے لیے جور دبائیے گا